تیسیز عرب کی بات کرتا ہے انٹیئر مستی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ تیسیز عرب کی بات کرے ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کا نام ایسیل پہ ڈال دیا ہے اور آج قوم یہ بات جان لے کہ پیچاسی عرب نہیں تیسیز عرب نہیں آج نیب مجھ سے صرف سوال کرتا کہ اٹھانہ کروڑ کا معاملہ ہے یہ باتیں آپ جان لیں یہ باتیں جان لیں اور یہ اٹھانہ کروڑ طبقہ ہے جو ایفٹی ٹیز آئی ہیں جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے یہ دو ہزار تین دوزار پانچ سے دوزار آٹھ تک یعنی دوزار پانچ اور دوزار آٹھ تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے اس وقت حمزہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا مشرف کا دور تھا دس سال مشرف نے اپنی تقریر میں جو پہلی تقریر قوم سے کی تھی اس میں کہا کہ حمزہ شہباز کو ہم نے یہاں رکھا ہے یعنی اغواب برائے توان مجھے گروی رکھا ہوا تھا دس سال کے لیے مجھے بتائیں کہ نہ میں پبلک آفس ہولڈر تھا مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی میرے والد کو کینسر کا موزی مرض لاکھ ہوا وہ میری راہ تکتے رہے میں آپریشن تھیٹر میں ان کا ساتھ دینے کی نہیں جا سکا کیونکہ مشرف کا دور تھا مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی مجھے بتائیں کہ جب نہ میں پبلک آفس ہولڈر تھا تو کس بات کی کورپشن کس بات کی منی لانڈرنگ اٹھارہ کروڑ کا جواب میں انشاءاللہ تعالی یہ دیتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اس وقت کے قانون کے مطابق کیا اس وقت کے مطابق کیا اور میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں پاکستانی قوم کو دوبارہ گزارش کر دوں کہ اس وقت میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا مشرف کا دور تھا دس سال کا نہ میرا بھائی تھا نہ میرا باپ تھا نہ میری ماں تھی اکیلہ آدمی تھا اور نیب اس وقت مجھے اپنے دفتر میں بولاتا تھا چھے چھے گھنٹے بٹھاتا تھا میرے ساتھ میرے دفتر میں گھنٹوں بیٹھ کر میری فائلیں کھنگالتا تھا اور یہاں تک کہ اس دور میں نیب نے مجھے بارہ کروڑ پیا ہتھیایا ہتھیا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے کمپنی سے بارہ کروڑ پیا نیب نے نکل آیا اور یہ حقائق ہیں کہ جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا تو سپریم کورٹ کے کہنے پر جو بارہ کروڑ پیا مجھ سے نیب نے ہتھیایا تھا اس کو واپس کرنا پڑا کہ نیب نے یہ غلط کام کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کونسی منی لانڈرنگ ہے یہ کونسی ایسی بات ہے جس کے اوپر روز پریس کانفرنس ہوتی ہے روز الزامات لگتے ہیں اور میں بڑا گناہگار ہوں میرے پاکستانیوں لیکن اس بات کی گواہ دینا کہ اگر یہ اٹھانہ کروڑ پیا جو مجھ پہ الزام لگا ہے اگر یہ منی لانڈرنگ ثابت نہ ہوئی یہ کرپشن ثابت نہ ہوئی تو نیادی خان تمہیں قوم سے محفی مانگنی پڑے گی ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ کہتے تھے چھپن کمپنیاں شباز شریف نے اربوں روپے کھائے ساب پانی میں شباز شریف نے اربوں کھائے آشیانہ میں شباز شریف نے اربوں کھائے جب فیصلہ آیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نہ ایک انچ زمین گئی نہ ایک پیسہ پاکستانی خزانے سے گیا اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ سب جھوٹ تھا فریب تھا میں نے آج پاکستانی قوم کے سامنے اپنا جواب دے دیا ہے لیکن میں جواب کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے سامنے کچھ چپتے ہوئے سوال رکھ کے جا رہا ہوں جن کا جواب یہ پاکستانی قوم مانگتی ہے ایک شخص جو خود سرکاری ہیلیکاپٹر میں سیر سباتے کرتا رہا اور نیاب کے اندر پیشی بھگتی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور پھر وہ نیاب کیئرمن سے میٹنگ کرتا ہے بطور وزیراعظم مجھے کوئی قانون دان جس سمجھائے کہ جس شخص پہ سرکاری ہیلیکاپٹر کو استعمال کرنے کا سیر سباتے کے لیے الزام ہے وہ کس حیثیت میں نیاب کیئرمن سے ملاقات کرتا ہے مجھے بتائے پاکستانی قوم پوچھ کے رناجی خان سے کہ میری بیمار ماں کو نوٹس جاتا ہے میری بہنوں کو پولیس کے ساتھ محاصرہ کر کے نوٹس جاتا ہے لیکن علیمہ خان جس نے آف شور کمپنیز بنائی عربوں کی جادادیں بنائی آج تک پاکستانی قوم کو نہیں بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی سورسز کیا ہیں یہ نیا پاکستان کا اتصاب ہے ایسے کام چلے گا ایسے کام نہیں چلے گا اور آج پیشیاں بھگتا ہے شہباز شریف پیشیاں بھگتا ہے شاید خاکان عباسی خاجہ سعید رفیق خاجہ عاصف بلاول بھٹو زرداری اور تو کوئی پیشیاں نہیں بھگتا آج مجھے بتائیں پاکستانی قوم پوچھتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پشاور بی آر ٹی کو انکواری کی جائے بتایا جائے خیبر پختون خواہ حکومت کی جو نیازی خان کی حکومت ہے وہاں پر ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں سات عرب روپے کا کرپشن کا سکینڈل ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی نیاب نے بیان داغا کہ نیاب شکلیں نہیں دیکھتا یہ میں نے جو نام گنائے ہیں نیاب کو یہ شکلیں نظر آتی ہیں اور باقیوں نے سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو نیاب کو نظر نہیں آتا ایک خاتون جا بھاک ہو گئی صرف ٹرائل میں ایک خرب سے زیادہ منصوبہ تجاوز کر چکا ایک خرب میں شہباز شریف نے تین میٹرو بس منائی نیازی خان کی بی آٹی پشاور کی دھکے لگا لگا کے ایک خرب سے تجاوز کر گئی ابھی تک کوئی نہیں پتا کہ کب وہ چلے گی کھڑے ہیں وہاں پر بارش ہوئی چھتیں بے گئیں یہ تماشا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے آج میں گزارش کروں آپ سے کہ 33 عرب کی بات کرتا ہے انٹیئر مصدی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ 33 عرب کی بات کرے ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کا نام اسیل پر ڈال دیا ہے اور آج قوم یہ بات جان لے کہ 85 عرب نہیں 33 عرب نہیں آج نیاب مجھ سے صرف سوال کرتا کہ یہ 18 کروڑ کا ماملہ ہے یہ باتیں آپ جان لیں یہ باتیں جان لیں اور یہ 18 کروڑ طبقہ ہے جو ایف ٹی ٹیز آئی ہیں جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے یہ 2003 2005 سے 2008 تک یعنی 2005 اور 2008 تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے اس وقت حمزہ شہباز شریف پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا مشرف کا دور تھا دس سال مشرف نے اپنی تقریر میں جو پہلی تقریر قوم سے کی تھی اس میں کہا کہ حمزہ شہباز کو ہم نے یہاں رکھا ہے یعنی اغواب برائے توان مجھے گروی رکھا ہوا تھا دس سال کے لیے مجھے بتائیں کہ نہ میں پبلک آفیس ہولڈر تھا مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی میرے والد کو کینسر کا موزی مرض لاکھ ہوا وہ میری راہ تکتے رہے میں آپریشن تھیٹر میں ان کا ساتھ دینے کی نہیں جا سکا کیونکہ مشرف کا دور تھا مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی مجھے بتائیں کہ جب نہ میں پبلک آفیس ہولڈر تھا تو کس بات کی کونٹیشن کس بات کی منی لانڈرنگ اٹھارہ کروڑ کا جواب میں انشاءاللہ تعالی یہ دیتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اس وقت کے قانون کے مطابق کیا اس وقت کے مطابق کیا اور میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا میں پاکستانی قوم کو دوبارہ گزارش کر دوں کہ اس وقت میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا مشرف کا دور تھا دس سال کا نہ میرا بھائی تھا نہ میرا باپ تھا نہ میری ماں تھی اکیلہ آدمی تھا اور نیاب اس وقت مجھے اپنے دفتر میں بولاتا تھا چھے چھے گھنٹے بٹھاتا تھا میرے ساتھ میرے دفتر میں گھنٹوں بیٹھ کر میری فائلیں کھنگالتا تھا اور یہاں تک کہ اس دور میں نیاب نے مجھے بارہ کروڑ پیا ہتھیایا ہتھیایا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے کمپنی سے بارہ کروڑ پیا نیاب نے نکل آیا اور یہ حقائق ہیں کہ جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا تو سپریم کورٹ کے کہنے پر جو بارہ کروڑ پیا مجھے نیاب نے ہتھیایا تھا اس کو واپس کرنا پڑا کہ نیاب نے یہ غلط کام کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی منی لانڈرنگ ہے یہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر روز پریس کانفرنس ہوتی ہے روز الزامات لگتے ہیں اور میں بڑا گناہگار ہوں میرے پاکستانیوں لیکن اس بات کی گواہ دینا کہ اگر یہ اٹھانہ کروڑ پیا جو مجھ پہ الزام لگا ہے اگر یہ منی لانڈرنگ ثابت نہ ہوئی یہ کرپشن ثابت نہ ہوئی تو نیادی خان تمہیں قوم سے معافی مانگنی پڑے گی ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ کہتے تھے چھپن کمپنیاں شباز شریف نے اربو روپے کھائے صاحب پانی میں شباز شریف نے اربو کھائے آشیانہ میں شباز شریف نے اربو کھائے جب فیصلہ آیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نہ ایک انچ زمین گئی نہ ایک پیسہ پاکستانی خزانے سے گیا اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ سب جھوٹ تھا فریق تھا میں نے آج پاکستانی قوم کے سامنے اپنا جواب دے دیا ہے لیکن میں جواب کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے سامنے کچھ چپتے ہوئے سوال رکھے جا رہا ہوں جن کا جواب یہ پاکستانی قوم مانگتی ہے ایک شخص جو خود سرکاری ہیلیکاپٹر میں سیر سماتے کرتا رہا اور نیاب کے اندر پیشی بھگتی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور پھر وہ نیاب کیئرمنٹ سے میٹنگ کرتا ہے بطور وزیراعظم مجھے کوئی قانون دان جے سمجھائے کہ جس شخص پہ سرکاری ہیلیکاپٹر کو استعمال کرنے کا سیر سپاٹے کے لیے الزام ہے وہ کس حیثیت میں نیاب کیئرمنٹ سے ملاقات کرتا ہے مجھے بتائے پاکستانی قوم پوچھ کے رنیازی خان سے کہ میری بیمار ماں کو نوٹس جاتا ہے میری بہنوں کو پولیس کے ساتھ محاصرہ کر کے نوٹس جاتا ہے لیکن علیمہ خان جس نے آفشور کمپنیز بنائی عربوں کی جادادیں بنائی آج تک پاکستانی قوم کو نہیں بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی سورسز کیا ہیں یہ نیا پاکستان کا اعتصاب ہے ایسے کام چلے گا ایسے کام نہیں چلے گا اور آج پیشیاں بھگتا ہے شہباز شریف پیشیاں بھگتا ہے شاید خاکان عباسی خاجہ ساد رفیق خاجہ آصف بلاور بھٹا زرداری اور تو کوئی پیشیاں نہیں بھگتا آج مجھے بتائیں پاکستانی قوم پوچھتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پشاور بی آر ٹی کو انکواری کی جائے بتایا جائے خیبر پختون خواہ حکومت کی جو نیازی خان کی حکومت ہے وہاں پر ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں سات عرب روپے کا کرپشن کا سکینڈل ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی نیاب نے بیان داغا کہ نیاب شکلیں نہیں دیکھتا یہ میں نے جو نام گنائے ہیں نیاب کو یہ شکلیں نظر آتی ہیں اور باقیوں نے سلمانی ٹو بھی پہن رکھی ہے جو نیاب کو نظر نہیں آتا ایک خاتون جا بھاک ہو گئی صرف ٹرائل میں ایک خرب سے زیادہ منصوبہ تجاوز کر چکا ایک خرب میں شہباز شریف نے تین میٹرو بس بنائی نیازی خان کی بی آٹی پشاور کی دھکے لگا لگا کے ایک خرب سے تجاوز کر گئی ابھی تک کوئی نہیں پتا کہ کب وہ چلے گی کھڑے ہیں وہاں پر بارش ہوئی چھتیں بے گئیں یہ تماشا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے آج میں گزارش کروں آپ سے آج میں گزارش کریں